اب دل قائدہ کا مہینہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا حج کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے حج کے ارادے تھی تو تمام جان حسار صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں ہو گئے حج کے لئے یہ آپ کے زندگی کا پہلا اور آخری حج اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا آگے بڑھتے رہے اطراف کے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جڑتے گئے اور پہنچتے پہنچتے جب مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا حج کے عراقان شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حج کے دن شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ تاریخ کو صبح میں پجر پڑھ کے فوراً مینہ کی طرف روانہ ہو مینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ لگایا گیا تھا آج وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے اس کا نام ہی مسجد خیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جہاں پر مسجد خیف ہے وہاں پر آپ کا خیمہ تھا وہی پر قیام دیئے عرافہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ کو عرافہ میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہر اور اثر کی نماز دونوں ایک تات ادا فرمائی اور وہ نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو صحابہ تھے ان کے سامنے خطبہ دیا اور بیان کیا وہ جو خطبہ ہے اس خطبے کو حجت ودا کا خطبہ کہتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اتنی بڑی تعداد کے سامنے دیا تھا آپ نے کہا لوگو اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک مت بنانا توحید کی تعلیم دی اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ لوگو میں تم لوگو کو اس سال خطبہ دے کر سمجھا رہا ہوں شاید میں اگلے سال تم کو یہاں نہ ملوں تو جو آقابیل صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اسی لئے اسی باتیں فرما رہیں اور پھر اسی وقت میں یہ آیتیں نازل ہوئی اسی حج کے موقع پر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے دین کو تم پر مکمل کر دیا یہ آیتیں نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اس لئے کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی ذمہ داری تھی اس کو پورا فرما چکے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی یہ چھٹے پارے کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خدبے میں فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا ان کو مارنا نہیں ان کو قتل نہیں کرنا اس لئے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ غلاموں کو کوئی انسان کے درجے میں سمجھتا ہی نہیں تھا غلام اور جانور وہ ایک ہی درجے میں سمجھے جاتے تھے مگر دیکھو اللہ کے نبی کے اخلاق یہ جو آج پوری دنیا کے اندر یہ جو امن اور شانتی کا پیغام لے کے جو لوگ گھومتے ہیں اور جو لوگ ہیومن رائٹس کے نام سے دنیا کو ڈراتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم بہت انسانیت کی فلاح کا سوچنے والے ہیں شاید انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑا ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے انسانیت کو سکھلایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے بھائی برادری رشتے دار خاندان تو بہت دور کی بات آپ نے غلاموں کا بھی اتنا خیال رکھا جن کو انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا ان کے بارے میں بھی فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرنا ان کو مارنا مت ان کو قتل نہیں کرنا ان کے برداشت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا اتنا غلاموں کا بھی خیال رکھا اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں عورتوں پر ظلم مت کرنا عورتوں کے حقوق برابر عدا کرنا عورتوں کے ساتھ میں پیار محبت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا آج پوری دنیا میں حقوق نسوان کے نام سے نئی نئی سندھی میں عوجود میں آ رہی ہے عورتوں کو حقوق ملنا چاہیے اس نام سے لوگ بڑے بڑے مورچے نکالتے ہیں اور ان کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں انہیں عورتوں کو اپنے فیکٹویوں میں اپنے کمپنیوں میں اپنے کارخانوں میں اپنے آفیسوں میں جانوروں کی طرح سے رابنے لگاتے ہیں اور بعد میں انہیں کے حقوق کی کابوڈ لے کے روڑ پہ راستے پہ نکلتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں انہیں عورتوں کو ننگا کر کے ٹی وی اور اغباروں کے اندر نچاتے ہیں اور بعد میں انہیں عورتوں کی حفاظت کے اوپر لیکچر ٹھوکتے ہیں اور ہمارے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورتوں پر بہت ظلم کیا جو ان کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھ دیا حالانکہ ہمارے اسلام نے پندرہ سو سال پہلے وہ حقوق دیئے جو آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا اس لئے دیکھو آپ کہ عورتوں کو کتنے حقوق ملے جتنا مرد کو حق ہے اتنا ہی اسلام میں عورت کو بھی حق جائیں کسی اور دھرم میں شادی کے وقت میں عورت کی اجازت ضروری نہیں ہے کسی اور ملک کے قانون میں شادی کے وقت عورت کی اجازت ضروری نہیں ہے مگر اسلام میں جب تک عورت اس لئے پہلے عورت سے اجاب کرایا جاتا بات میں مرد قبول کرتا جو مہر سنانے کے لئے جاتے ہیں دو گواہ اور وکیل تحق اگر وہ عورت یہ انکار کر دے کہ مجھے اس مرد سے شادی نہیں کرنا ہے تو پورے دنیا کے مفتی مل کر علامہ مل کر اس عورت کا نکاح نہیں لگا سکتے اس کو منظوری نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے یہ شادی قبول نہیں ہے اتنا اسلام نے عورت کو حق دیا کہ پہلے عورت کو پوچھا جاتا ہے جا کر اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ جو مہر ہے پچیس سو روپیے پندرہ سو روپیے یہ کیا مرزی خریدنے کے واسطے آئے ہوئے ہوئے ہیں کیا میں نے پندرہ سو روپے میں ان کو ساڑھے پاس فٹ کی عورت ہونا ان اور وہ عورت اگر یہ بول دے کہ مجھے دیڑھ لاکھ سے کم مہر قبول نہیں ہے تو اتنا دینا پڑے گا نہیں تو نکاح نہیں ہوگا اتنا حق دیا ہے مر بیچاری ہمارے گھر کی عورتے ہماری بیٹیاں بیچاری بھولی بھالی ان کو یہ مصائل معلوم ہی نہیں ان کو بتانا چاہیے کہ تمہارا حق ہے کہ تم جتنا مہر کہوگی اتنے بے ہی نکاح ہوگا عورت اگر انکار کر دے میرے یہ ساتھ سو چھہتی اور یہ پندرہ سو اور دو ہزار اور پچیس سو کا مہر مجھے مجھے فون کر کے میرے مسئلہ پوچھا بولے مولانا ساتھ ایک جگہ میرا رشتہ تیہ ہوا جہاں میرا رشتہ تیہ ہوا ہے لڑکی والے کہتے ہے کہ دس تولے سونا دینا پڑے گا تو ہی ہم نکاح کریں گے مہر کے اندر میری اتنی استطاعت نہیں ہے میری طاقت نہیں بن کے ڈالے منوے میں کھیچ کے لے جارے دبر دستی کہ نہیں تیر کو دینا چھ پڑی گا یہ ظلم تھوڑی ہے یہ تو لڑکی والے ماں بول رہے ہیں کہ تیر کو پڑھتا تو ٹھیک ہے نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دے سکتا ہے ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے لڑکی سے بات کی لڑکی جو لڑکے والے تھے اس نے مسئلہ یہ پوچھا تھوڑے دن کے بعد اور کہ دس تولے سے ابھی جب لڑکی کے پاس مسئلہ آیا تو اس نے کہ ٹھیک ہے پانچ تولے ان کو معاف کر دیں گے کم سے کم پانچ تولے تو مہر ہونا چاہیے اس سے کمبے میں نکاح نہیں کروں اور یہ لڑکا پریشان کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو اسی گھرانے میں کرنا ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہ اگر کرنا ہے اسی گھرانے میں نکاح تو پانچ تولے سونا مہر ہوگا اس سے کمبر نکاح نہیں ہوگا تو لڑکی پھر اس کے بعد اگر گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس میں سے بھی میراث بیٹی کو ملیں گے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بھی ماں موجود ہے میراث کے لیے کھڑی ہوئی ہے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اندر بھی اگر بھائی کے اصول اور فروع میں کوئی نہیں ہے تو بہن کھڑی ہوئی ہے شریعت نے کتنے جگہ سے عورت کو میراث کا حق دیا ہے بیٹے کی طرف سے بھی دیا شوہر کی طرف سے بھی دیا باک کی طرف سے بھی دیا اور بھائی کی طرف سے بھی دیا شوہر کا انتقال ہو گیا چاہے پورے بیٹے ہو لیکن ماں کو برابر اس کا حق ملے گا بیٹوں کو بھی ملے گا ماں کو بھی یعنی اس کی بیوی کو بھی حق ملے گا عورت کو محروم نہیں کیا تو یہ شریعت نے پندرہ سو سال پہلے اور وہ حقوق آج دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی لوگ عورت کے حقوق کے نام سے بڑی مہیم چلاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی وہ حق نہیں ہے وہ بولتے ہے کہ بھائی ہم نے اس کی شادی کر کے دے دی ہے اس کا حق ادا ہو گیا اب باپ کی میرات میں سے اس کا حق اور حصہ نہیں اسلام نے کہا کہ نہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خدوے میں فرمایا کہ لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تین مرتبہ فرمائیں اتنی مرتبہ فرمایا تین مرتبہ آج ہمارے ملک میں ہندوستان میں خاص طور پہ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ پورے ہندوانہ رسم و ریواج اس لئے مسلمانوں کے گھروں میں بھی نووٹ تک کے ہندوانہ رسم و ریواج جو ساتھ کی حکومت کا قانون ہے یہ اسلام میں نہیں جو زبردستی بیچاری کو شادی کر کے لائے اس کے چار چار دیور ان کے پانچ پانچ کلو کے جن سپینٹ دھونے لگا رہے اس کو وہ جو بیوی ہے اپنے شوہر کی بیوی ہے شریعت میں اس کے شوہر کے علاوہ ساتھ سسروں کی خدمت بھی اس کے اوپر فرض نہیں نناند اور بھاواج اور دیورانی اور جتانی بہت دور کے ہے یہ مر کیونکہ بیچاری ہماری بیٹیاں مجبور ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو ان کو سب برداشت کرنا پڑتا اتنا ظلم پھر دن بھر گھر میں محنت کرو دردت پندرہ پندرہ لوگوں کے واسطے ٹوکرہ بھر کے روٹیا ڈالو کھانا پکاؤ ان کے برطند ہو ان کی ساری خدمت کرو اس کے بعد پھر شام میں حضرت شہنشاہ آزم مار رہے ہے تو ان کے بھی نقرے برداشت کرو ان کے بھی گالیا برداشت کرو ان کو غصہ آرہا تو ان کا مار بھی برداشت کرو یہ بھی برداشت کرو اتنا ظلم ہے ہمارے اس ملک میں عورت کے اوپر حالان کہ ہمارا جو دین ہے اس کے اعتبار تینا عورت پہ شوہر شوہر کے علاوہ کسی کی خدمت ضروری نہیں ہے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر نکاح کے بیانوں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو گیا تو دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری اس عورت کی نہیں ہے شوہر کے اوپر ضروری ہے وہ دودھ پلانے کے لئے کوئی عورت رکھے مگر چونکہ یہ بیچاریاں مجبور ہیں آپ دیکھو آج بھی عرب ملکوں میں یہی حال ہے وہاں پر لڑکی والے لڑکے کو اتنا مہر یعنی جیسا ہمارے یہاں پر ہے جوڑے کے لئے بھیک مانگتے ہیں ویسے عرب ملکوں کے اندر لڑکی والے لڑکے والوں کے سامنے مہر کا ڈیمان رکھتے اگر اتنا مہر ہے تو ہی اپنی بیٹی اس کے ساتھ میں نکاح میں دیتے ساری ذمہ داری سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ ہوتا ہے وہاں پر جس کی بیٹیاں ہوتی ہے وہ بادشاہ ہوتا میرا ایک دوست ہے وہ بطرہ کے اندر جہاں پہ پانی کے جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کو بندرگاہ کہتے ہیں اس بندرگاہ کے اندر بہت بڑی انجنئر کی پوسٹ پر ہے اس کی عمر تقریبا 40 سال ہو گئی مگر ابھی تک شادی نہیں تو میں کبھی کبھی بات ہوتے رہتی میں بولا بھائی کیوں تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو بولے مجھے کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں اس لیے کہ ہر لڑکی کے بات کا یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ تیرہ اپنا پرائیویٹ گھر ہونا چاہیے تیرے پاس ابھی جو وہاں پہ لڑکی والا بادشاہ ہے اور ہمارے یہاں پر لڑکی والا بیچارہ مجبور ہے مظلوم ہے جس کی بیٹی ہے وہ بیٹی والا بیٹیوں کی عمر چار پانس سال ہوتی اس تائم سے اپنی خواہشات کو مارنا شروع کر دیتا بھاری کا موبائل نہیں خریدتا بھاری کی مشوارہ لیے میرے کوئی مولانا موبائل خریدنے کا ہے میں بھولا فلانے کمپنی کا ہے لے لو بھولے نہیں اپنی استطاعت نہیں ہے اگر میں ابھی سے اتنا خرچہ کروں گا تو پھر ان کے شادی کا انتظام کہا سے کر سک گا ہم کو آگے پچھے کا سوچنا پڑتا بھولے میں بھولا برابر ہے تو ہمارے اس ملک کے اندر بیچارہ بیٹی والا وہ ایسا مجبور بنا ہوا ہے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیٹی والے نے اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھ نہ چاہیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں نہیں دوں گا یہ اس نے کنڈیشن رکھنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے مسئلے کو حل کریں گا اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھ نہ چاہیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و نے کیا فرمایا آخری خطبے میں عورتوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ کرو عورتوں پر ظلم مت کرو اور تین مرتبہ یہ بات فرمائی اور اس کے بعد میں کہا اے میری امت میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترک تو فی کم امرین کتاب اللہ و سنت رسولی یہ ایک اللہ سبارک و تعالی کی کتاب ہے اور دوسرے میری زندگی ہے ان دونوں پر عمل کرنا اگر تم ان دونوں پر عمل کرتے رہوں گے تو کامیہ بھی تم کو ملیں گے اور وہ حج مکمل ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و نے مدینہ منورہ کی طرف واقفی کا تفر اختیار کیا تو سن گیارہ ہجری شروع ہو چکے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ و کو مدینہ منورہ میں تقریباً دس سال مکمل